بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ارنے کرنے ہیں یا پھر یا پھر اللہ کو خوش کرنے ہیں ایک کام ہوتا ہے وہ روح پہ اقرار ہو جاتی ہے اس سے دوشی دوبارہ پڑھوں نئی ہوتی ویڈیو ورل نہ ہو بے شک اللہم صلی علی محمد علی محمد کما صلیت علی رحیم و علی عبراہیم انکا خمید و مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی رحیم و علی عبراہیم انکا خمید و مجید علم کی سر نے کل بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ انہوں نے برگیڈیر صاحب نے جو کل تشریف لیا دیا موٹیویشن سپیکر اور کافی ماشاءاللہ ان کا نالیج تھا اور ہم کافی ہم نے سیکھا میں نے خود سیکھا سر سے جو کہ آج کل وفا کی سیکٹری ہیں پاکستان کے اور ہمارے کچھ قسمتی کیا دوستوں سوائی دوستی دوست بھی ان کے جو بیٹا ہے کیپٹن آمیر میں میجر بنے علم فلکیات پہ بھی آپ کو عبورت ہم علم حشرات پہ بھی عبورت ہم علم جنات اس پہ بھی آپ گرفت تھی علم انس پہ بھی آپ کی گرفت تھی علم جمادات پہ بھی گرفت تھی علم نبادات پہ بھی گرفت ہے سائنسی علوم پہ بھی آپ گرفت تھی لیکن زندگی کوئی شعبہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے حسنی کے باوالے سے بھی آپ گرفت تھی مضبوط اور کمانڈ تھی اور کافی نالج تھا نہایت بھاری بھی نہیں سو اور آئی لیول کا نالج تھا اور ہم انشاءاللہ بھو جل سی ایس ایس کی اکیڈمی بنا رہے ہیں واک اینڈ میں اور سر خود بھی آئیں گے ایک اور مائے برگیٹس اپ دوست ہیں آرمی سیبریٹائرم برگیٹس سوہیل وہ بھی ہماری اکیڈمی کا حصہ ہوں گے اور ساتھ میں اسی اکیڈمی بچوں کو آئی ایس ایس بی کی پی ایم ایلانگ کورس کی اور ساتھ ہی ملٹری کالیجز کے انٹری ٹیس کی تیاری کروں گے میرا ایکسپرینس یہ ہے ملٹری کالیجز کا اور آئی ایس ایس بی کے حوالے سے کافی واسٹ ایکسپرینس ہے اسی طرح ایک علم ہوتا ہے علم بچریات علم بچریات علم بچریات بہت وسیع علم ہے یہ اور سب سے مشکل علم بچریات ہے علم فلکیات کے بعد ان سار نے بتایا کتنا ستاروں کو علم ہے کتنے آتے ہیں لیکن جس طرح علم فلکیات مشکل ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ علم بچریات اس سے زیادہ مشکل ہے انسان کو سمجھ نہیں سکتے فلکیات کو سمجھ سکتے ہیں ستارہ پھر بھی سمجھا جائے گی ستارہ یہ ہے ٹھیک ہے ہم اکل سے باورہ اتنی زرمت یہ کہہ کشاں آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو لیکن جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے انسان یہ بھی بہت بڑا سمندر ہے انسان کے اندر کہیں کہہ کشاں ہیں ایسا نہیں اشرف المخلوقات کہہ دیا گیا انسان کو تو انسان کا نالج یہ بہت بڑا نالج ہوتے ہیں ہر انسان اللہ کا ایک مجزہ اللہ کی اکرامت ہے تخلیق ہے نا اللہ کی انسان دنگ رہتے دوسرے انسان کو سمجھ نہیں سکتا دیکھیں اٹھے دیکھیں جو فنگر پرنٹس نہیں ملتے شکلیں نہیں ملتی شکلیں میں ایک انسان دوسرے ملتا نہیں ہے شکل میں دماغ نہیں ملے گا سوچ الگ ہوگی شکلیں بشاک کہتا ہوں اس کی سوچ پلانے اس کا الگ ہوگی جسم الگ ہوگا کتنا پھر انسان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کے خیلات الگ ہوں گے ہم تو ظاہر کو دیکھ کے جیج کرتے ہیں نا ظاہر کو دیکھ جائے ویسے سائیکولیجرس کہتے ہیں ہم جیج کر لیتے ہیں دیکھیں میں نہیں مانتا اس کو سائیکولیجرس کہتے ہیں بڑے بڑے ایم ایس پی ایج ڈی کہتے ہیں ہم بڑے وہ دیکھیں نہیں انسان کو نہیں جیج کیا جا سکتا انسان کو اللہ کی ذات ہی پیچانتی ہے ابھی تو اس کے دل میں کیا چیز ہے کیسے پرسل کر نیت کیا ہے عمال سے زیادہ کس کا ہوتا ہے نیت کا ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کچھ گمانی کریں بدگمانی نہ کریں اچھے انسان اللہ کی نظر بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کے بارے میں اچھا سوچیں نیگٹیوٹی نہ پھلائے نہ نیگٹیو ہو بلکہ اچھائی اچھائی کریں تو یہ میسیج میں نے کہا چلو یہ میسیج دیتے ہیں ہر ایک بارے میں ہم نے اچھا ہی سوچنا ہے لیکن انسان بڑا گیرہ ایک سمندر ہے بزار ایک چیز ہمیں اچھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ایک انسان اچھا نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے پشاور صدر میں میں جا رہا تھا میرے پاس ڈیڑھ لگ روپے تھے کلنے پیسے تھے ڈیڑھ لگ وہ بھی سو سو روپے کے نوٹ تھے میں بینک سے لیے سٹیٹ بینک سے عید آ رہی تھا میں نئے نوٹ نکلو آئے میں یاد ہوتا ہے میں نئے نوٹ اکثر رکھتا ہوں دوست ہیں سٹیٹ بینک کے جو ہیڈ ہیں وہاں پہ دپٹی میری جو ہے وہ میرے سٹیوئنٹ ہے پشاور خیبر گالیں پڑھتا رہے وہ ماشی اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنی بڑی پوز تھی اس سے لئے اور دوست ہیں مانولا صاحب میرے دوست ہیں تو نئے نوٹ میری لکھ رکھتے ہیں آپ سر آئے آپ کے نئے نوٹ اچھے پسند آتے آپ کو آتے ہیں نئے نوٹ لے لئے کریں تو عید کی موقع تو میں لیتی ہی لیتے ہیں بیسے ہی میں لیتے رہے تو نئے نوٹ لیتا ہوں نئے نوٹ تھی ڈیڑھ لاکھ روپے تھا تھوڑی ایمون نہیں ہوتی یہاں پانچ سو روپے کمانے کتنا مشکل ہوتے ہیں انسان خود کو بھی نہیں سمجھ سکتا تو میں ادھر ساتھ میرے فروڑ تھا دکان پہ میں گیا موبائل ہوئی دکان وہ میرا ہمنام تھا عمران فرازے میں میں نے کہا یار یہ فروڑ رکھ لیں میں تھوڑا آگے سے ہو کے آؤں دوستی میری اس سے صرف ہوئی تھی دس منٹ پہلے موبائل میرے اس میں ٹھیک ہے جیسے بھی تھا مجھے یاد نہیں کیا دس منٹ پہلے دوستی ہوئی تھی میں نے کہا یہ آپ رکھیں میرا فروڑ میں آتا ہوں آگے سے گھوم کے آتا ہوں میرا گھنٹیک لگ جائے گا ادھر ہی میں نے پیسے بھی چھوڑ دیا وہ اپنے ڈیڑھ لگ روپے جو خاک کیلئے اس میں شاپر میں تھا اور عمران شکل سے ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ دہشتگار دو شکل سے ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے کہ دہشتگار دو بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا میری اسسسمنٹ یہ تھی میں جب گھوم پھر کیا ہے مجھے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد آیا میں نے کہا میرا فروڑ کیدھر میں اس ذہن سے وہ چیز ہی واش اٹھو نکل گئی ڈیلیٹ اللہ نے کر دی کہ پیسے بھی تھے یاد ہی نے گمتہ پھر بھی یاد نہیں تھا کہ پیسے میں نے نکل دی فروڑ میں نے کہا دے دیں واپس کیا مڑنے لگا تھا میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا عمران صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر آپ کے کوئی اور چیز تو نہیں ہے دیکھیں میں نے کہا اور تو کوئی چیز میں یہ یاد نہیں تھا کہتے کہ وہ خاک کی لفاوے میں تھا پھر مجھے یاد ہے ہاں پیسے تھے میں سٹریٹ بینک سے لیا تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ آپ ادھر سامنے بھول گئے تھے سامنے اوپر رکھ کی چلے گئے تھے میں نے کہا یار آپ بڑے گریٹ آدمی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں آپ فرشتہ صفت ہیں اس زمانے بھی ویسے لوگ ہیں کہ میرے پیسے آپ نے سمال گئے ورنہ آپ شکر سے تو ایسے نہیں لگتے جس طرح ہم نے عمل کی ہے اتنا اچھا اور میں جب بھی صدر جاتا ہوں اس بندے گزرتے سلام دے کے جاتا ہوں گریٹ آدمی ہیں کہ ڈیڑھ لگ آج یہ چار پانچ سال پرانی بات بتا رہا ہوں اس نے مڈے ایمونٹ بنتی تھی اس لئے کہنے کے مقصد یہ کسی کو ظاہرک پر جیجمنٹ نہیں کر سکتے اس کے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہوں گے انسان سے ہم نراض ہو جاتے ہو کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ اپنا دیکھ رہے ہیں ایک انسان دوسرے کو نہیں کچھ چیز بتانا چاہتا اس کے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہوں گے ایک انسان آپ کے ساتھ بضائے مسکرات سے ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں وہ اس کی نیت میں فطور ہو یہ پھر تو ہو سکتا ہے اب بدگمانی کی بات کر رہا ہوں دونوں پہلوں سے دیکھنا چاہیے انسان کو خوش گمانی بھی اور بدگمانی بھی اسی لئے شاعر نے کہا کہ ظاہر کی نگاہ سے نہ تماشا کرے کوئی ظاہر کی نگاہ سے نہ تماشا کرے کوئی وہ دیکھنا وہ دیدے دل واقع کرے کوئی دل کی آنکھ کھولو وہ دل کی آنکھ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی صحیح بصیرے جو لوگ ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم ایسے اچھے صاحب کردار صحیح بصیرے لوگ بن جائیں اور ہر ایک اچھا ہی سوچنے ہم نے زندگی مشن ہی ہے ہمارا ہونے چاہیے خوش گمانی کرنے ہی ہے اچھا سوچنے ہی اچھا کرنے ہی ہے زندگی مقصد چاہے آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہو نظر بھی آ رہا ہو کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ برائی کر رہے دوکھا دے رہے لالچ کر رہے لے آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ پھر بھی اچھائی کرتے ہیں اچھائی جیت جاتی ہے اچھائی جیت جاتی ہے آخر فتح اچھائی آخر کار وہ کہتا ہے نہیں یار یہ بندہ مخلص تھا میں نے اسے دوکھا دیا کہ ار انسان کے اندر اللہ کی آواز ہے اللہ کی آواز کو ضمیر کہتے ہیں اللہ کی آواز کیا کہتے ہیں ضمیر جاگ جاتا ہے کسی وقت بھی برے سے برے بندے کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرشتوں نے عرص کی جنگ بردر کے آپ حکم دیں تو میں یہ دونوں پاڑوں کو ملا کے جو آپ کے نفرمان ہیں اللہ کے نفرمان ہیں کچل کے رکھ دیں حلاق کر کے رکھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیوں ہو سکتا ہے کہ انہی میں کوئی صحابی پیدا ہو دین کا نام لیں اللہ کا نام لینے والا پیدا ہو اور پیدا ہوئی ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنے ہیں اچھوں کے ساتھ تو اچھا کرنے ہی کرنے ہیں ایک بندہ آپ سے برائی کر رہے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں برائی کر رہے ہیں اندھا تو کوئی نہیں پتہ چلتا ہے کیا کر رہے ہیں دوسرے لیفٹ اور دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں سے برائی ہو رہی ہے اور یہ اچھا ہی کر رہے ہیں آپ نے پھر بھی برائی نہیں کرنی آپ نے پھر بھی اچھا ہی کرنی ہے اچھا ہی کریں گے تو روح سٹسفائیڈ میری روح سٹسفائیڈ ہو دی الحمدللہ میں نے کبھی آج تک کسی کے بارے برا نہیں سوچا ہمیشہ اچھا کرتے ہیں اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہیں کرنا مہاشرے میں اگر اچھا ہی نہیں پھلا سکتے تو برائی بھی نہیں پھلانی اللہ کی ذات آپ سے ایسی خوش ہوگی راضی ہوگی آپ یقین کریں رحمت ہی رحمت ہوگی یہ سنت بھی ہے رسول اللہ سے سنگی نیتوں کو صاف کرنا حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کم اگر نیت صاف نہیں جس طرح کل برگیٹ صاحب نے بات کی یہاں پہ کہ قرآن شریف کو میں چومتا ہوں اگر میں یہ نیت کرتا ہوں کہ شیطان لکھا ہوا ہے تو پھر گناہ ہوگا ہے سواب ہوگا نیت میں دیگر یہ شیطان کا نام چوم رہا ہوں اگر نیت میں دیگر یہ ہے کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام ہے پھر سواب ملے گا نیت سے تو کوئی واقع ہے اللہ کی سواب تو اس لئے نیتوں کا جو انہا اللہ تعالیٰ صلح دیتا ہے اپنے نیت کو بالکل پاک صاف رکھیں زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت ترقی کر گیا زائی طور پر وہ اللہ کی نزدیک بھی بڑا ہو ایک ہو سکتا ہے روڑ کے اوپر لیٹا ہو بندہ ہو ایک انسان روڑ کے لیٹا ہے نماز بھی نہیں پڑتا بظاہر کوئی نیکی نظر نہیں آرہی برای نظر آرہی ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نزدیک بہت مقرب ہو کسی برا نہیں کہہ سکتا ہے ہمیشہ آج زیخ سے زندگی گزار نہیں ہے آج زندگی اپنے ہوں کو دوسروں سے تھوڑا کم تر ہی سمجھنا ہے ہمیشہ کم تر سمجھیں دوسرے کو عظیم ہی سمجھیں دوسرے کو عظیم سمجھتا ہے اچھا سوچتا ہے بیٹھے اس کے پار ہیں اور آخر فتح اسی کی ہوتی ہے یہ یاد رکھئے گا آخر فتح کس کی ہوتی ہے اسی ہی 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 کہیں کہیں لوگ ہمارے سے کرتے ہیں سمندہ ہوگے پھر ادھر آجاتے ہیں سمندہ ہوگے پھر ادھر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں فراد کر نہیں سکتا کرے گا تو ایسی بیٹھا اس کا تباہ ہو جائے بدعا میں نہیں کر رہا ہے کسی کے لیے ہمیشہ ہم دعا ہی کرتے ہیں لیکن ایک بات دروشی پڑھنے والا ہے اچھا ہی کرنے والا ہے آپ دیکھیں پورے دن میں سب بیٹھے ہم دروشی پڑھتے رہتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں باتیں بتانے والی نہیں ہوتی لیکن چونکہ بات ایسی ہے تو اس سے بتانے ضروری ہے ایک میں ذکر اذکار کرتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں نیکی کرتے ہیں ہر ٹیم اچھا ہی سوچتے ہیں کسی علم پھلا رہے ہیں اس کے ساتھ برائی کیا سی ہو نہیں سکے گی لیکن چونکہ ازمائش ہے زندگی اللہ تعالیٰ ازماتے ہیں کہ بندہ میرا کیا کرتا ہے اس کو ایسے بندہ ٹا کرتا ہوں میں سمجھئے کہ کرتا کہے اگر رضا آپ نے ثابت قدمی دکھائی نہ برے کے ساتھ بھی اچھا کر دیا تو آپ ایسے اوپر جائیں گے اللہ کے نظر میں ہے کی نہیں ہے سرم اس لئے بروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خود بھی ٹھیک ہوں کسی کو برا سمجھنا بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی بظاہر برائی کر رہے ہیں اس کو کیا کرنے ہم نے درست کرنے کے بہت طریقے ہیں لیکن اسلام کیا فرماتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے رکو کس سے رکو ہاتھ سے رکو ہاتھ کا مطلب سختی سے رکو ایسی برائی جسے اللہ ناکوش ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ ڈنڈے بھی رکھتے ہیں یہ دیکھنا بچے بڑے میں دکھاتے ہیں کہ بچے یہاں ڈنڈا بھی چلتا ہے سٹیک بھی رکھی ہوتی ہے یہ چیز بھی ہوتی ہی یہاں پر مارتے کام میں لیں درانے کے لئے رکھا ہوا نا اسی طرح اگر اس برائی سے برائی ہاتھ سے رکھ ساتھ ٹھیک ہے نہیں رکھتا کہ اس کی ہاتھ سے رکھنے کی ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے مار رہے ہو ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ قانونی طور پر کروائی کریں اگر آپ اثر رسول رکھتے ہیں اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کو استعمال کر کے آپ برائی کو رکھ سکتے ہیں اگر اتھارٹی نہیں ہے تو اس کو آپ نے دل میں برا ماننا ہے کیا ہے برائی زبان سے رکھیں دوسرے کیا زبان سے رکھیں اگر زبان سے تیسرا درجہ دل میں برا اور یہ کام تر ایمان کے درجہ ہے کہ ہم کیوں نہ نمبر ایک پہ جائیں سختی سے رکھیں سختی سے رکھیں نہیں ہے یہ طریقہ بہتا ہے زبان خراب نہ کریں کسی کے ساتھ اچھی میٹھی زبان کے ساتھ کریں ایس طریقہ اپنا ہے ٹیکٹس استعمال کرو یہ نہیں کہ بندہ برا چھوڑ دو یہ تو کوئی بادری دلیری نہیں ہوئی چھوڑنا نہیں ہے بچے جس کو کہہ رہو نا وہ سن رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تو کریکٹ نہیں ہو جاتا کریکٹ ہو جائے پھر چھوڑ دو ابھی ٹھیک کر لیا میں نے یہ تو بزدلیاں نہیں چھوڑ دینا وہ تو صاحب دنیا کہا ہم کیا عام لوگوں کے ساتھ چلیں گے عام لوگوں کے طرح زندگی میں کچھ خاص کر کے جانا نا جب خاص کرنا تو بڑا کام رزق بھی لینے پڑتے ہیں بڑے کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو بندے کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا فلکیات ہوئی چیزیں بڑی نالج ہے لیکن انسان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے تو بندے کو ٹھیک کرنے پھر دعا سے بھی ہوتے ہیں ہم دعا بھی کریں گے پہلے دعا کرنے چاہیے کسی بندہ ٹھیک نہ ہو رہا ذریعے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنے چاہیے دعا فرسٹ پریائیٹی ہے دعا سے بھی اللہ تعالی تقدیر چینج کرتے ہیں دعا سے بھی انسان کا جو ہے نا قسمت جاگ اٹھتی ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں دعا سے تقدیر چینج ہوتی ہے ہمارے ایمان ہے دعائیں بھی مانگنے ہیں دل سے اپنے لیے بھی دعا کرو ہمارے لیے بھی دعا کریں ٹھیک ہے پاکستان کے لیے دعا کریں پھر ایک ناسور بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ایسا زخم بن جاتا ہے ٹھیک نہ اس کو پھر کاٹنا پڑتے ہیں اس کے پھر اپریشن ضروری ہے ورنہ وہ پھیل جائے گا پورا جسم خراب کرے گا جسم میں ایک کہیں ناسور بند پر ہے یہ کینسر بن گیا ہے علاج یہ ایک ٹانگ کو کار دو پورا جسم پھیلے گا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اس لیے پھر ہمارے پیار ملک کو کوئی ناسور اس کی طرح کریں تو پھر ناسور جو بن جاتا ہے ٹھیک نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے علاج کر کر کہ ڈاکٹر نے علاج کر دیا لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو پھر باہر نکالنا پڑتا ہے کارٹ کو در پھینکنا پڑتا ہے جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے تو یہ میسیج بھی تھا یہ میسیج بھی کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے وہ پیار محبت کی زبان نہیں سمجھتے پیسوں کے لیے پھر ہماری فاق فوج موجود ہے اکستاناری موجود ہے الحمدلہ پرشن بہت کی ہیں پہلے بھی ابھی بیمارے مردیں مجاہد زندہ ہیں جاگ رہے ہیں یہ نہیں کہ سوئے نہیں ہیں اس ملک پہ کوئی میلی آنے سے دیکھ نہیں سکتا ہے جب تک یہ جوان زندہ ہیں بچے زندہ ہیں جذب زندہ ہیں ایمان کی محبت زندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہے یہ نہیں ختم کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہمارے سینوں میں پیوست ہے جگر مراد عبادی کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی وہ دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے میں اپلوڈ کی ہے کہ شراب پی رہا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی رحمت سے چیز ہوتی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے تشریف اللہ رسول اللہ علیہ وسلم مقدس ماں ہے یہ تو ان سے اٹیشمنٹ بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیشمنٹ بہت ضروری ہے یہ دعا کرنے اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہو لیکن برے لوگوں کے بھی قریب رہنا ہے آپ نے دور نہیں جانا اس مقصد کے لئے قریب رہنا ہے ان کو بھی سینے سے لگانا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے کتنا بڑا مشن ہے میرے مشن ہے کی نہیں ایک مشن بڑا آئیے یہ مشن ہے ایک مشن تو یہ آپ بچے ہیں آپ کے ذہن سازی کیجئے اللہ کی قربت محبت رسول حکم صاحب محبت افسر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی مشن نہیں ہے افسر بنا دینا کسی انسان کو اللہ کے قریب کہا جانا بڑا مشن ہے اس کے اندر جو شیطانیت ہے وہ ختم کر جانا بڑا مشن ہے اس کے اندر جو حرام آ چکے وہ نکال دینا حلال کی طرف لے جانا یہ بڑا مشن ہے کتنا بڑا مشن کام ہے خود بھی ٹھیک کرنے اپنے آپ کو پہلی اصلاح خود کرنی ہے اپنے دوست آس پاس اپنے ان کو بھی ٹھیک کرنے ہے پڑوسی کوئی کر رہے کوئی اور کر رہے معاشرے میں کوئی برائی کر رہے تو ہم نے ان کو ٹھیک کرنے ہیں اس مشن میں آپ لوگوں ہیں میرا ساتھ دینے ہے کیسے ہی مقدس مشن ہے کی نہیں ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے بہت زیادہ کس کس کو ٹھیک کریں لیکن حمد تو نہیں آ رہی نا بچے اب میں حمد آر کے بیٹھ جاؤں آہ حمد آر کے تنہائیے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے آپ جانبے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو سیٹ پہ ہو گئے ہم کمال تو یہ ہے کہ بگڑوں لوگوں کو ٹھیک کیا جائے خود بھی ٹھیک ہوں برائی نہ کریں لیکن جو جن کے عقیدے خراب ہیں یا جو کسی حوالے سے بھی برائی کر رہے ہیں کسی حوالے سے بھی دوکھا دے رہا ہے جھوڑ بور رہا ہے کریکٹر خراب ہے جو بھی ہے سمجھے ہی بات اس کو ہم نے ٹھیک کرنے وہ کہتے ہیں مولوی کی باتوں نے مجھے خراب تو نہیں مطلب سیدھے رستے پہ تو نہیں لیا شیئر اس طرح مفہوم بتا رہا ہوں کہ پورے دن میں میں ویسے نصیت کرتا رہا مولوی صاحب شیخ جو مولوی ہے یا صوفی ہے جو بھی آپ نے نیک بند کر لیں اللہ والا کر لو اللہ والا کی باتوں نے وہ چینج تھی نہیں کہ ابھی میں ویسے کہ ویسے ہی میرے کریکٹر خراب نہیں اسی طرح ٹھیک نہیں ہو لیں خراب کا خراب ہی ہوں پورے رات وہ ویس کرتا رہا ہوں لیکن ابھی وہ اس نے مزہ کرکرا کر دیا گناہ کا پہلے گناہ کرتا ہے مزہ آزاد ابھی گناہ کرتا ہوں وہ مزہ کرکرا ہو گیا وہ یاد اس کی باتیں آ جاتی ہیں ہم نے لوگوں کے مزے کرکرے کرنے ہیں اتنا تو کر سکتے ہیں نا جب برائی کی طرف جائے اسے یاد آیا نہیں ابھی وہ لطف نہیں آ رہا برائی میں اور اس وقت تک نہیں کہا سکتے جب تک ہمارے پیچھے وہ بڑا ہاتھ نہیں ہوگا یاد رکھئے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ طرح ہمیں رسول اکرم صاحب کا ہاتھ چاہیے شفقت چاہیے جب تک رسول اکرم صاحب کی دست شفقت ہمارے اوپر ہے نا ہم نہ کام نہیں ہو سکتے نا ہم نے اس بڑے سمندر بڑے بڑے سمندر پر چھوٹے نظر آئیں گے تو یہ ہمارا میشہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سے دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد مآلہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا خمید مجید اللہم بارک علیہ محمد مآلہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا خمید مجید